ادھاکارہ کنزا حاشمی ہماری شو بیز انڈسٹری کی اپکمنگ سٹار ہیں کنزا حاشمی سات مائی انیس سو ستانوے میں پیدا ہوئی اور ریسنٹلی ان نے اپنی تئیسویں سالگیرہ منائی سالگیرہ کی تقریب میں بیشمار شو بیز انڈسٹری کے ستاروں نے شرکت کی ان کی سالگیرہ سے خوبصورت تصاویر دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ادھاکارہ کنزا حاشمی نے دوہزار چودہ میں ڈراما سیریل ادھورا ملن سے اپنے کریئر کا آغاز کیا کنزا حاشمی نے ان چند سالوں میں پچیس سے زیادہ ڈراموں میں کام کیا اور اپنی ادھاکاری کے ولبوتے پر ان نے انڈسٹری میں ایک خاص مقام حاصل کیا ڈراما سیریل عشق تماشا میں ان نے روشنہ کا کردار ادا کیا جس کو ایوار شو میں بیسٹ نیگیٹیو رول ان فیمل کی کیٹیگری میں نومینیٹ بھی کیا گیا ریسنٹلی کنزا حاشمی کی سالگیرہ کی تقریب میں شو بیز انڈسٹری کے بے شمار اداکاروں نے شرکت کی خاور عبدی ایمن خان اور نمرہ خان نے ایک ساتھ لی گئی تصویر کو مداہوں کے ساتھ شیئر کیا اداکارہ کومل عزیز اور عدیل چہدری نے ایک ساتھ تصویر بنائی جس کو انسٹرگرام پر مداہوں کے ساتھ شیئر کیا معروف اداکارہ عزیقہ ڈینیل بھی کنزا حاشمی کے ساتھ نظر آئی ان کے ساتھ ہی واسعہ فاطمہ نے بھی اس سالگیرہ کی تقریب میں شرکت کی اداکارہ ایمن خان اور منال خان سالگیرہ کی اس تقریب میں سب کی توجہ کا مرکز بنی نظر آئی ہم عمر اداکار نبیل زبیری کنزا حاشمی اور فرحان ملی بھی ایک ساتھ فنکشن کو انجوائے کرتے نظر آئے عشق تماشا کی جوڑی جنید ہان اور کنزا حاشمی نے ایک ساتھ پوز بنایا جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا معروف اداکار فرحان قریشی اور ان کی اہلیہ مارڈل سبرینا نقوی بھی تقریب کا حصہ بنے نظر آئے ان کے علاوہ زارہ نور عباس، اسد صدیقی، سبور علی، سادیہ غفار اور ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی دوسری بیوی سیدہ طوبہ آمر بھی موجود تھی موسٹ فیورٹ اداکار عمران اشرف اور ان کی خوبصورت بیوی بھی مداہوں کی توجہ کا مرکز بنے نظر آئے اداکارہ کنزہ حاشمی کی سالگیرہ پر ان سب اداکاروں کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ کنزہ حاشمی نے ان چند سالوں میں اپنے رویے سے انڈسٹری کے تمام اداکاروں کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بنا لی کنزہ حاشمی کا تعلق لاہور کے ایک رئیس خاندان سے ہے اور یہ اکلوتی بیٹی ہیں ان کے مطابق ان کو اداکاری بلکل بھی نہیں آتی تھی اور یہ محض گلوکاری کا آڈیشن دینے آئی تھی گلوکاری کے اس آڈیشن میں تو کامیاب نہ ہو سکی مگر وہاں سے ان کو اداکاری کے لیے چن لیا گیا اور ان کی پرفارمنس نے سب کو ان کا دیوانہ بنا دیا آپ کو کنزہ حاشمی کیسی لگتی ہیں اور ان کا کون سا ڈراما آپ کو پسند آیا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار سرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں